بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم خضر صاحب کی فرمائش پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ایک سیریز چل رہی تھی اس میں آج چوتھا شیر ہے کر پہلے مجھ کو زندگی جاودان عطا پھر ذوق کو شوق دیکھ دلے بے قرار کا علامہ اقبال الحمدلہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں اس پورے کلام میں جو پچھلے تین شیر بھی گزرے تو آپ غور فرمائیے وہ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی آپ کی محبت آپ کی معرفت آپ کی خشیت آپ کی عبادت آپ کی اطاعت اور آپ کی سچی فرمانبرداری اور آپ کی چاہت میں مخلوق خدا کی خدمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباہ کے تحت پھر پیک پرفارمنس 360 ڈگری دینے کے لیے اس زندگی میں وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور کام بہت زیادہ ہیں تو اقبال فرما رہے ہیں کر پہلے مجھ کو زندگی جاویدان عطا زندگی جاویدان کا مطلب ہوتا ہے ایور لاسٹنگ لائف ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے وحدہ لا شریک آپ کی ذات اتنی بلند ہے آپ کی ذات اتنی اونچی ہے آپ کی صفات اتنی عالی ہیں کہ اگر ہم آپ کی صفات کا مطالعہ کرنا چاہیں آپ کا تعرف حاصل کرنا چاہیں تو وہ کائنات میں اس قدر اس قدر وسط کے ساتھ اس قدر ابنڈنس کے ساتھ ہر طرف آپ کے انعامات کی بارش ہے اور آپ کی نشانیوں کی بارش ہے اور آپ کی صفات کی بارش ہے ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی آپ کی اتنی نشانیاں انفس و آفاق میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں کہ اے ہمارے بادشاہ کریم اے ہمارے کریم بادشاہ اے ہمارے کریٹر ہمارے سسٹینر ہمارے میسٹر اگر ہم آپ کی نشانیوں کا صحیح مطالعہ کریں تو کر پہلے مجھ کو زندگی جاویدان عطا اگر ہم آپ سے محبت کرنا چاہیں تو آپ کی محبت اتنا بلند کام ہے اتنا عظیم کام ہے اتنا عظیم و شان یہ ایک کارنامہ ہے آپ کی محبت میں گرفتار ہونا کہ اس کے لیے کر پہلے مجھ کو زندگی جاویدان عطا تو اکوال فرما رہے ہیں پھر ذوک و شوق دیکھ دلے بے قرار کا یعنی میرے اندر اتنی بچینی ہے اتنا استراب ہے اتنا شوق ہے اتنی لدن ہے اے ہمارے رب اے ہمارے بادشاہ اے ہمارے کریم آپ سے محبت کے لیے معرفت کے لیے آپ کے تعرف کے لیے آپ کی نشانیوں کو ہر سو دیکھنے کے لیے اکبال فرماتے ہیں اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کے لیے ہمارا جو ذوک شوق لگن ولولا جوش ہے اس کے لیے پہلے ہمیں زندگی جاویدان عطا کریں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کریں لمبی عمر عطا کریں پھر دیکھیں کہ ہم کس قدر آپ کی تعریف میں اور آپ کی معرفت میں کیسے منزلوں پہ منزلیں مارتے ہیں اور اگلی سے اگلی منزل پہ کیسے ہم پہنچتے ہیں پھر ذوک و شوق دیکھ دلے بے قرار کا میرا جو بے قرار دل ہے میرا جو بچین دل ہے میرے اندر جو بچینی اور استراب ہے یہ بچینی اور استراب جس کا اکبال ذکر فرما رہے ہیں یہ اکبال نے اکثر جگہوں پہ اس کو منشن کیا ہے مثال کے طور پہ ایک استراب مسلسل غیاب ہو کے حضور میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں اس شیر کی تشریف میں میں نہیں جاؤں گا اس کو بعد میں علیدہ سے ڈیل کر لیں گے تو علامہ اکبال فرما رہے ہیں کہ جو استراب کی بات اکبال کرتے ہیں جو خدا کی محبت میں استراب اور بچینی ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے بچینی اور استراب ہے یہ جو خدا کی حضوری کے لیے استراب ہے جو خدا کی بارگاہ میں انسان کو سجدوں کا شوق ہے کہ کتنے سجدے تڑپ رہے ہوتے ہیں ہماری جبین نیاز کے اندر اکبال نے اس کو بھی منشن فرمایا ہے ہزاروں سجدے کبھی تو اے حقیقت منتظر کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اس شیر کی بھی شرعہ میں گئے تو بات لمبی ہو جائے گی ابھی صرف اس شیر کو اس شیر کے طور پہ قبول کر لیجئے آپ کہیں گے تو ہم ان دونوں اشاعر جو آج ہم نے پڑے ہیں ان کی علیدہ سے تشریح آپ کے لیے میں ان پہ علیدہ سے گفتگو کر دوں گا تو اکبال فرما رہے ہیں میرے اندر جو ذوق ہے جو شوق ہے جو بیچینی ہے جو لگن ہے جو استراب ہے خدا کو چہنے کی لگن اور محبت خدا کے پیار میں اشد حب للہ قرآن مجید میں آتا ہے واللزین آمنو سورہ بقرہ میں واللزین آمنو اشد حب للہ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں شدید کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر کوئی سخت ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ اللہ تعالی کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں اور اس محبت میں جب وہ چور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خدمت خلق میں لگ جاتے ہیں لوگوں کی مدد میں لگ جاتے ہیں لوگوں کے کام آنے میں لگ جاتے ہیں لوگوں کے مسائل کے حل میں لگ جاتے ہیں لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں لوگوں کی آسانیاں اور راحتیں انہیں بہم پہنچانے میں لگ جاتے ہیں پھر وہ باعدب ہو جاتے ہیں پھر وہ مخلص ہو جاتے ہیں پھر وہ مخلص ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور ایک دوسرے کے کام آنے اور عیسار اور قربانی کی روش کو اپنا لیتے ہیں یہ مراد ہے اشد حب اللہ اللہ کی محبت میں شدید ہونے سے یہ نہیں مراد کہ وہ صرف کوئی خدا نہ خاصتہ لڑنے لگ جاتے ہیں ہاں تاہم جہاں کہیں اللہ کے احکام کے مطابق پوری طرح سے خیر اور بھلائی اور اچھائی اور پیس مینٹین کرنے کے لیے جب جنگ کی ضرورت پڑے تو وہاں بھی وہ پیٹھ نہیں دکھاتے وہاں بھی وہ سینہ تان کے جان دینے کے لیے رب تعالیٰ کے اوپر اپنی جان تن مندھن سب کچھ وارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کلیرٹی شرح صدر اور پوری طرح سے یقین و ایمان اور پوری طرح سے تفکر تدبر کے ساتھ اگر وہ پیس مینٹین کرنے کے لیے پیس میکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ جان دینے سے بھی باز نہیں آتے جہاد اصل میں پیس مینٹین کرنے کی کوشش ہے کیونکہ خدا کی نافرمانی فساد ہے اور خدا کی فرمانبرداری اس سے وہ پیس اور وہ آہ وہ امن وجود میں آتا ہے جو لانگ ٹرم ہوتا ہے جو دیر پا ہوتا ہے اور جس کا فیض پھر ایک ایک انسان تک پہنچتا ہے غریب امیر جھنپڑی محل سب جگہوں پہ پھر امن کی فضاء قائم ہو جاتی ہے جب خدا کی محبت کا حقیقی رنگ سبغت اللہ سب پر غالب ہوتا ہے تو سب خدا کے تقویہ کے تحت وہ وہ امن و آشتی کا ایک ایسا نظارہ پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں لوگ کے آسمان نے چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا جو سبغت اللہ کی بدولت قائم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کی زندگیوں میں جو انقلاب محبت اور انقلاب امن برپا کیا تھا اس کے بعد چشم فلک نے آج تک وہ نظارہ نہیں دیکھا تو یہ ذوق و شوق اور لگن جو اللہ سے محبت کی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کی ہے اور پیک پرفارمنس 360 ڈگری کی ہے کچھ اچھا کر دکھانے کی ہے اس کے اندر بچینی مصبت ہوتی ہے اس کے اندر استراب مصبت ہوتا ہے جو اقبال فرما رہے ہیں پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا یہ وہ والا یہ وہ والا استراب اور بچینی نہیں ہوتی جس کے اندر آپ کی پنڈلیاں درد کریں شولڈرز میں درد شروع ہو جائے کندھے درد کرنے لگ جائیں دماغ میں آندھیاں چلنے لگ جائیں بلکہ اس کے اندر تو چین اور امن اور راحت اور سکون کے کتنے اٹلانٹک اوشنز اور کتنے کوہ حمالیاں پوشیدہ ہوتے ہیں اس استراب اور بچینی اور اس ذوق و شوق میں جو اقبال فرما رہے ہیں پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا کر پہلے مجھے زندگی جاویدان عطا پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا